الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرتلین وعلى آلی وصحابی اجمعین اما بعد حضرات آج ہم اپنا ملک ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں آج کے دین یعنی پندر اگر تک ہوئی ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزادی ملی تھی آج کا دین ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے برسوں کی جد و جہد جان و مال کی قربانیوں قید وند کی صحوبتوں کے بعد ہمیں آزادی کا پروانہ ملا آج پندر اگر تک موقع پر پورے ہندوستان میں جشن آزادی کے تعلق سے پورو گرام ہوتے ہیں اور ان میں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بیان کی آتی ہے مگر اب تو آج ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ بیان کی آتی ہے اس میں سچائی اور انصاف کا خون کیا جاتا ہے جنگ آزادی کے تاریخ کا ذکرہ کرتے ہوئے آج ہندوستان کے نام نہاد خیر کھوا لوگ بھول سے بھی کسی مسلمان کا نام نہیں لیتے علاقی میرے بھائیوں ہندوستان کی تاریخ میں جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے منس کی سکھ بھائیوں نے قربانیاں دی اسی طرح ہم مسلمانوں نے بھی اپنے قون سے آزادی ہندوستان کی تاریخ لکھی آج ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہوئی نہیں تکتی جت تک اس میں اسواق اللہ کا نام نہ لیا جائے جت تک مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ کو تذکرہ نہ کیا جائے جت تک محمد علی جوہر رحمت اللہ علی کو خراج عقیدت نہ پیس کیا جائے جت تک کیف سلطان جیسے جوان مرد مجایت کا ذکرہ نہ ہو اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں وطن کی محبت نیوئی جا گی دیں آمین السلام علیکم پندر اگز سے پندر اگز پندر اگز ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تقریر پیش کر رہا تھا یہ درجہ پنج